بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر نو سو چونتیس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر موجود چار بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ کہ میری امت میں چار چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمانے جاہلیت سے لا يترکونہن نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی بھی کر دی کہ میری امت کے اندر یہ چیزیں موجود رہیں گی کسی نہ کسی حیثیت سے اور لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ چار چیزیں کیا ہیں آج کے زمانے میں بھی دوسروں کو چھوڑیے ہم مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں ہم مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام لوگ آتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اور فرق ہو جاتا ہے کہ ہم امتِ اجابت ہیں اور وہ امتِ دعوت ہیں تو سارے لوگ داخل ہیں لیکن مسلمانوں کے یہاں کسی نہ کسی حیثیت سے یہ چاروں بیماریاں موجود ہیں بیماری نمبر ایک الفخر فی الاحساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب و نصب پر فخر کرنا میرا خاندان ایسا میرا خاندان ایسا ہے میرے خاندان سے اوچھا کسی کا خاندان نہیں اسی لئے آپ دیکھیں آج کا لوگ سر نیم چینج کر لے رہے ہیں حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا لِتَعَعْرَفُوا یہ خاندان قبیلے بنانے کا کیا مقصد ہے تاکہ آپس میں دوسرے کو پہچھا نہیں سکو یہ فلا خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ فلا قبیلے سے یہ فخر کا ذریعہ نہیں ہے فخر کا سبب نہیں دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دوسری بیماری پہلا کیا تھا اپنے حسب و نصب پر فخر کرنا دوسرا ہے کہ دوسروں کے نصب اور خاندان میں تانہ زنی کرنا عیب نکالنا فلا کا خاندان ایسا ہے فلا اتنے برے خاندان سے فلا کی ماں ایسی ہے فلا کا باپ ایسا ہے ان کا خاندان تو یہی کرتا ہے یہ سب سے نچلا خاندان جیسے دوسرے دھرم اور مذہب والوں کے یہاں ہے یہ دوسری بیماری تیسری بیماری کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْاستِسْقَعُ بِالنُّجُوم ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا کہ فلا ستارہ نکلے گا تو سمجھ لو بارش ہوگی فلا ستارہ نکلے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا دوسری قوم والوں کے ہاں دیکھئے آپ باقاعدہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے ستارز فلا ستار کا ان کی قسمت سے کیا تعلق کنڈلی نکالی جاتی کیا ہوگا کیسے ہوگا فلا تاریخ میں یہ ستارہ نکلے گا تو کئی قسمت بری تو نہیں ہوگی ایسا تو نہیں ہوگا ویسا تو نہیں ہوگا اور ایک چیز جو جمعنی ظاہلیت میں بھی تھی آج بھی ہے کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا اب یہ ستارہ نکلا ہے اب بارش ہوگی بہت بارش ہوگی جبکہ اللہ نے کیا فرمایا سورہ لقمان کے آخری آیت میں جو مفاتح الغیب والی آیت ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ کہ اللہ بارش نازل کرتا ہے کب بارش ہوگی کس مقدار میں ہوگی یہ سب اللہ تعالیٰ کو مالو آج ہمارے ہمیں بھی دیکھیں ہم مسلمانوں کے ہاں کسی نہ کسی طریقے سے ویدر اپ ڈیٹ ہم چینجھیں بارش کب ہوگی اور اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے اسی کو دیکھ دیکھ کر کے وہ جو ہے اپنی بہت ساری چیزیں تیہ کرتے ہیں کہ جانا چاہیے کہیں کی نہیں جانا چاہیے سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے الٹ آ رہا ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے بھئی ٹھیک ہے وہ ایک اندازہ ہے اس پر ایمان ہمارا نہیں ہونا چاہیے اس پر یقین کی حد تک ہمیں جو ہے نہیں چلے جانا چاہیے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ریڈ الٹ ہائی الٹ آیا کہ بہت بارش ہوگی کچھ بارش نہیں ہوئی اس دن اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں آفیسز کی چھٹیاں ہو گئیں کالیجز کی چھٹیاں ہو گئیں اور گھر پہ سارے بچے بیٹھ گئے سارے لوگ بیٹھ گئے اور اس دن کوئی بارش نہیں ہوئی کوئی نزل الغیس اللہ کو بتائے کب کتنی بارش نازل کرنا ہے ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم فلان چیز کو دیکھ کر ہم یہ کہلیں کہ بہت بارش ہو جائے گی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بارش ہوگی لیکن اللہ بارش نازل نہیں کرتا ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتے کہیں اور جا کر کے ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی کے علم میں ہے زمانے جائلیت میں بھی یہ چیز تھی آج کے زمانے میں بھی دوسرے لوگوں کے یہاں بھی ہم مسلمانوں کے یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے سٹارز کے ذریعے یا اور کسی کے ذریعے ہم جو ہے بارش طلب کرتے ہیں یا بارش ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے چوتی اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی فرمایا وَالنِّيَاحَ تُعِلَى الْمَيِّد مَيِّد پر نوحہ کرنا ماتم کرنا رونا چیخنا چلانا نوحہ کس کو کہتے ہیں یعنی گریبان پھاننا زور زور سے رونا بھئی کسی انسان کا انتقال ہو گیا رویا جا سکتا ہے آنکھ سے آنسو نکل سکتے ہیں غم اور تکلیف کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے ہیں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ بھی روئے ہیں رونا یہ جو ہے برا نہیں ہے تکلیف کا اظہار کرنا یہ غلط نہیں ہے لیکن اس کو ماتم میں بدل دینا کہ گریبان پھالنے لگ جاؤ زور زور چیخو آوازیں نکالو میت کی خوبیہ بیان کرو ہائے میرا بچہ چلا گیا ہائے میرے اببہ چلے گیا ہائے میری اممہ چلی گئی یہ ہے ماتم کرنا اور سوگ منانے کی اجازت ہے ہماری شریعت میں تین دن بھئی غم کا اظہار اس کے لئے لیکن کوئی الگ سے آپ کوئی کام نہیں کریں گے بھئی آپ کام پر نہ جائیں آپ کوئی اور کام نہ کریں گھر میں رہیں آپ کوئی تکلیف لائق ہوئی ہے لیکن اس کے لئے باقاعدہ کوئی خاص لباس متعین کر لینا کی بھائی یہ سفید کپڑے میں ہی اب خاتون رہے گی سفید کپڑے میں ہی خاتون جیسے دیگر دھرموالوں کے ہاں ہیں ہمارے ہاں بات جو ہے شیعہ آزرات کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں ماتم کا کپڑا اسے مان لیا گیا ہے کوئی عام آدمی بھی پہلے تو کہتے ہیں کیا بھئی ماتم منا رہے ہو کس چیز کا ماتم منا رہے ہو تو یہ چیز نہیں ہونا چاہتا وَنِّيَحَةُ عَلْمَيِّت پر نوحہ کرنا میت کی خوبیہ بیان کر کے چیخنا چلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے اور میت پر نوحہ اور ماتم کرنا یہ زمانے جائلیت کا عمل ہے جائلیت کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا لہٰذا ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے تو یہ چار چیزیں چار بیماریاں ہم دیکھیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں کہیں ہم اپنے خاندان پر فخر کا اظہار تو نہیں کرتے کہیں دوسروں کے خاندان میں ہم تانہ زنی تو نہیں کرتے ہیں کہیں ہم سٹارز کے ذریعے یا جو ہے کسی اور طریقے سے بارش کا یا اور قسمت کا حال معلوم کرنا فیوچر دیکھنا ویدر اپ ڈیٹ چیک کرنا اس پر یقین اور ایمان رکھنا کہیں ہمارے اندر یہ تو نہیں ہے اور نمبر چار کہیں ایسا تو نہیں ہمارے کسی عزیز کا پیارے کا محبوب کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نوحہ اور ماتم کرتے ہیں یہ چاروں بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر ہے ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں خرابیوں بدعات و خرافات سے دور رہنے کی توفیق اتا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن